آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل ہم تم میں اداکاری کے جوپر دکھانے والے تمام اداکاروں کی اصل زندگی کے بارے میں حیرانکون حقائق شیئر کریں گے تو اگر آپ ان تمام اداکاروں کے بارے میں مکمل معلومات جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے ڈراما سیریل ہم تم جو کہ ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سارا خان، رمشا خان، آہد رزمیر جنید خان، نوشی رانیہ خان، آئینہ آصف، عثمہ بیگ فرحان، علی آگا، محمد احمد اور دیگر اداکار شامل ہیں آئیے ان سب اداکاروں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ون ڈراما سیریل ہم تم میں نیہا کے کردار میں اداکاری کے جوپر دکھانے والی اس پاسلہیت اداکارہ کا اصل نام رمشا خان ہے وہ ایک پاسلہیت اور دلکش پرسنیلیٹی کی مالک پاکستانی اداکارہ وی جے اور موڈل ہیں اداکارہ رمشا خان 23 جون 1994 کو صبح سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت انکیوبر 27 یئرز ہے اداکارہ رمشا خان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے ان کی فیملی میں ان کی ایک بہن ہے ان کی بہن کا نام علیشہ خان ہے ان کی والدہ کا نام نفیصہ بیگ ہے ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شو بیس سے تعلق نہیں رکھتا اداکارہ رمشا خان اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شو بیس کے کامیاب اداکار علی عباس ان کے فرسٹ کزن یعنی خالہ کے بیٹی ہیں اداکارہ رمشا خان کی شادی تو ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کے شو بیس اداکار بلال عباس خان کے ساتھ افیر کی خبر گردش کر رہی ہیں جس کے بارے میں ابھی کوئی تصدیق یا تندیج سامنے نہیں آئی اداکارہ رمشا خان نے 2011 میں شو بیس میں قدم رکھا وہ اب تک 12 پاکستانی ڈراموں پانچ پاکستانی ٹیلی فلموں اور ایک پاکستانی فلم میں شادی دار اداکاری کے جو پر دکھا کر سب کو اپنا کرویدہ بنا چکی ہیں نمبر 2 شو بیس انڈسٹری کا کامیاب نام سارا خان جو کہ ڈراما سیریل ہم تم میں مہا کا کردانے بھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ آج کل سارا فلک کے نام سے بھی جانے جاتی ہیں سارا خان ایک پاسلائیت اور ملٹی ٹیلینٹیر پاکستانی اداکارہ اور مورڈل ہیں اداکارہ سارا خان 14 جولائی 1992 کو سعودی عرب کے شہر خندینہ میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 29 یئرز ہے اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اداکارہ سارا خان اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی 2020 میں گلوکار فلک شبیر سے ہو چکی ہے اور اب وہ ایک پیاری سی بیٹی علائنا فلک کی ماں ہیں اداکارہ سارا خان اپنے شوکر اور بیٹی کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں ان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اداکارہ سارا خان کی فیملی میں ان کی دو خوبصورت بہنیں اور ایک بھائی ہے ان کی بہن نور زفر خان کا تعلق تو شوبیس سے ہی ہے جبکہ آئیشہ زفر خان شوبیس سے ذرا دور ہی نظر آتی ہیں بیسر لی ان کی بہن آئیشہ زفر خان کی شادی کافی دھوم دام سے ہوئی ہے جس کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اداکارہ سارا خان کے بھائی کا نام حمزہ زفر خان ہے اور وہ ایک یوٹیوبر اور سنگر ہیں اداکارہ سارا خان نے 2012 میں بطور موڈل اور اداکارہ اپنے شوپیس کریئر کا آغاز دیا وہ اب تک 30% پاکستانی ڈراموں میں شاندار اداکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں اور اپنی لا جواب اداکاری کے لیے ایک بار بیس سپورٹنگ ایکٹرس اور ایک بار بیس ایکٹرس کے ایوارڈ کے لیے نومینیٹ ہو چکی ہیں نمبر 3 آہد رزا میر ایک باس لاہیت کنیڈین پاکستانی اداکار موڈل موزک پروڈیوسر اور سنگر ہیں وہ ڈراما سیریل ہم تمہیں آدم کے کردار میں نظر آ رہی ہیں اداکار آہد رزا میر 29 سکمبر 1992 کو صبح سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کیومر 28 ایٹھ پیئرز ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان اور کینیڈا میں رہتے ہیں اداکار آہد رزا میر کا تعلق ایک ویل آرٹسٹ فیملی سے ہے وہ شو بیس کے کامیاب سینئر اداکار آرصف رزا میر کے بیٹے ہیں اور ان کے دادا کا تعلق بھی شو بیس سے ہی تھا ان کی فیملی میں ان کا ایک چھوٹا بھائی ادنار رزا میر ہے ان کی والدہ کا نام سمرا میر ہے پلیز سبسکرائب شو بیس نیوز اوفیشل اور پریس نبیل ایک آن فر لیٹس شو بیس اپ ڈیٹ اداکار آہد رزا میر کی ہائٹ پانچ فٹ آٹھ اینٹ ہے ان کا مذہب اسلام ہے انہوں نے دوزار دس میں پاکستانی شو بیس میں قدم رکھا اداکار آہد رزا میر ساتھ پاکستانی ڈراموں دو پاکستانی فلموں دو ویب سیریز اور ایک میوزک ویڈیو میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کچھ تھیٹر پلیز میں بھی لا جواب اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اداکار آہد رزا میر اپنی شاندار اداکاری کے لیے سات بار بیس ایکٹر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں جبکہ وہ پانچ بار بیس ٹی وی ایکٹر کے ایوارڈ کے لیے نومینیٹ بھی ہو چکے ہیں اداکار آہد رزا میر کی شادی 2020 میں ساتھی کامیاب اداکارہ سجل علی کے ساتھ ہوئی تھی جس کے بارے میں اب خبریں ہیں کہ ان دونوں کے درمیان علیت کی ہو چکی ہے نمبر فور ڈراما سیریل ہم تم میں سرمت کے کردار میں نظر آنے والے اس اداکار کا اصل نام جونید خان نیازی ہے وہ ایک پاکستانی ٹی ویو فلم اداکار سنگر سونگ رائٹر اور موڈل ہیں اداکار جونید خان 2 نومبر 1981 کو صبح پنجاب کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 40 ہیئرز ہے اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اداکار جونید خان اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی شادی 2010 میں آمنہ اسلم سے ہوئی ان کی بیوے تعلق شو بس سے نہیں ہے اداکار جونید خان اب دو بچوں کے باپ ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشکوال زندگی گزار رہی ہیں اس کے علاوہ وہ اکثر اپنے والدین کے ساتھ پیار بڑھنی تصاویر شیئر کرتے ہیں ان کے علاوہ ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شو بس سے تعلق نہیں رکھتا اداکار جونید خان نے 2011 میں شو بس میں قدم رکھا وہ اب تک 50 سے زائد پاکستانی راموں میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھا کر سب کو متاثر کر چکی ہیں اور وہ دو پاکستانی فلموں میں بھی پرفونک کر چکی ہیں نمبر 5 ڈراما سیریل ہم تم میں ساشا کا قردار نبھانے والی اس خوبصورت جائر اداکارہ کا اصل نام انوشی رانیہ خان ہے وہ ایک باسرائیت پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں انوشی رانیہ خان 2006 میں پشاور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی اومر 16 ایرز ہے اور ان کی ہائٹ 5 فٹ 3 انچ ہے انوشی رانیہ خان بیکن ہاؤس نیشنل سکونڈ کراچی میں زیر تعلیم ہے اب وہ اپنے شو بس کریر کی وجہ سے اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہتی ہیں ان کے والد ایک آرمی اوفیسر ہیں اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹنگ ہیں اداکارہ انوشی رانیہ خان آٹھ پاکستانی ڈرامو میں چارڈ اداکارہ کے طور پر پر فارم کر چکی ہیں ان کے ڈرامو کے نام ماست کے لوگ کیا کہیں گے سلاوہ، اکھے نگاہ، بدنصیب اور دیگر ہیں نمبر سی ازما بیک جو کہ ڈراما سیریل ہم تمہیں تمنہ نانی کے کردار میں نظر آ رہی ہیں وہ ایک ویل ناؤنڈ پاکستانی ٹی وی اداکارہ ڈریکٹر اور پرڈوسر ہیں انہوں نے ڈراما سیریل چھکے چھکے سے شہرت حاصل کی اس کے علاوہ وہ اور بھی کئی ڈرامو میں سپورٹنگ رولز نہیں بھا چکی ہیں اداکارہ ازما بیک 1 جنوری 1970 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 52 یئرز ہے اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان کی فیملی میں سے ان کے علاوہ کوئی بھی شو بیس سے تعلق نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی فیملی کو کبھی سکرین پر دیکھا گیا ہے اداکارہ ازما بیک اصل زندگی میں شادی شدہ ہے نمبر سیون ڈراما سیریل ہم تمہیں ملی کے کردار میں نظر آنے والی اس پاس لاہیت چائرٹ اداکارہ کا اصل نام آئینہ آسیف ہے وہ ایک پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں وہ بطور موڈل کئی کام یا برینڈز کے لیے کام کر چکی ہیں ان کی عمر اس وقت 14 کئرز ہے اور اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں وہ اپنے خاندار میں واحد ہیں جو شو بیس سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے دوہزار بیس میں شو بیس میں قدم رکھا وہ کئی کام یا برینڈز اور ٹی وی کمرشلز میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوپر دکھا چکی ہیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز بھی ڈراما سیریل ہم تم سے ہی کیا ہے نمبر ایٹ فرحان علی آگا ایک پاکستانی پولیٹیشن اور ٹی وی اور فلم اداکار ہیں وہ ڈراما سیریل ہم تم میں سلطان کے کردار میں نظر آ رہے ہیں اداکار فرحان علی آگا 12 مئی 1975 کو کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 47 ہیئرز ہے اداکار فرحان علی آگا اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی بیوی کا نام عزمہ آگا ہے اور ان کا شو بیس سے کوئی تعلق نہیں اداکار فرحان علی آگا دو جوان بچوں کے باپ ہیں ان کی ہائٹ 5.6 انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اداکار فرحان علی آگا نے پاکستانی ڈراموں اور فلموں کا حصہ بن چکے ہیں اور اپنی شاندار صلاحیتوں کے لیے دو بار ایوارڈز کے لیے نومینیٹ بھی ہو چکے ہیں نمبر 9 ددو کا کردار نبھانے والے اس سینئر پاکستانی اداکار کا پورا نام سید محمد احمد ہے وہ ایک بار صلاحیت پاکستانی سکرین رائٹر ایکٹر اور ڈریکٹر ہیں اداکار محمد احمد 8 مارچ 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت انتی عمر 65 ہیئرز ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اداکار محمد احمد اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی بیوی کا نام آلیا احمد ہے اور وہ چار جوان بیٹیوں کے باپ ہیں ان کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں آپ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تصاویر کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے 1990 میں شوگس میں قدم رکھا آپ تک وہ 8 پاکستانی فلموں اور 30 سے زائد پاکستانی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بطول رائٹر بھی 14 سے زائد پاکستانی ڈرامیں لکھ چکے ہیں آپ کو ڈراما سیریل ہم تم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے ان تمام اداکاروں کے بارے میں یہ سب معلومہ جان کر کیسا لگا اور ان میں سے کونسا اداکار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ